جی اسلام علیکم دوستو ویلکم بیک آور چینل امید کرتا ہوں کہ سب دوست بھائی خیر خیریہ سی اور فٹ فارٹ ہوں گے اچھا دوستو کل کبوتر کھولے بیتے اوپر اور جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹینکی ہم نے اتار لی ہے نیچے اور اوپر کی چھت جو ان سے ہی ماشاءاللہ کھلی ڈولی ہوگی اب یہ اوپر چل کے بھی ایک ویو لیتے ہیں ٹینکی نیچے اتر آئی ہے چھت ماشاءاللہ کھلی ہوگئی ہے کبوتروں کو جونسا نا اب گیڑا لینے میں بیٹھنے میں بہت آسانی ہوگئی ہے تو کل جونسا نا مادی ایک تیڑک گئی تھی اپنی ٹھیک ہے بندی بھی تھی نیچے سے نیچے ہی دس آف ہوئی ہے وہ اور نیچے سے ہی جونسا وہ دس آف ہو کے ایک بار اس نے انڈے بغیرہ دیئے ہیں اور دوسری بار ہم نے سوچ ہے یا اس کو باہر چھوڑ لیتے ہیں تو خیر وہ پر بندی جونسے کل ہوا بہت زیادہ تیز تھی کیونکہ چھت کی ہائٹ بہت زیادہ ہے تو یہاں پر یہ گرل لگاو ہے سائٹوں کے سارا کبوتر تھوڑا سا بھی اٹھتا ہے نا تو اس کو نہ ہوا کل زیادہ تیز تھی جس کی وجہ سے نا پھر وہ ادھر کہیں آکے جا کے گر گئی تھی پتہ نہیں کہاں پہ گری کہاں پہ نہیں گری خیر وہ پر بندی ہی واپس آگئی ٹھیک ہے پر بندی ہوئی واپس آئی ہے اور آ کر جونسہ ہے یہ یہاں پر جال پہ بیٹھ گی ٹھیک ہے اب میں نے اس کو پھیک لیا اندر یعنی کہ اس کو پھیک لیا ہے تو اب جونسہ نا اس کو اتارتے ہیں نیچے اور باقی اپنے کبوتر ماشاء اللہ سے سارے ان کو جونسہ دانا پانی کرتے ہیں دانا پانی کرنے کے بعد جونسہ رجی چلتے ہیں اوپر پھر ویڈیو پہ کنٹینیو کرتے ہیں آپ کو یہ مادری بھی دکھاتا ہوں اگر اس کے دیکھتے ہیں پر اگر اس کے پر تھوڑے سے ڈھیلے ہوئے نا تو اس کو جونسہ مزید جونسہ ٹائٹ کر کے بان دیں گے کیونکہ اس نے ابھی اوپر گھر نہیں کیا اگر یہ گھر کر لیتی تو یہ کبھی بھی نہ دھڑکتی اور یہ جدھر بھی گریہ آکے اس نے اوپر نہیں پاؤں لگائے نیچے پاؤں لگائیں اس کا مطلب ہے اس کو ابھی تک یہ والا جونسہ کیجز ہیں اپنا گھر پر آنے والا نہیں بھولا ٹھیک ہے تو باقی اس کو اتارتے ہیں پھر ویڈیو کنٹینیو کرتے ہیں یہ مادی میں نے اتار لیا ہے اب میرا ذہن جونسہ بن رہا ہے کہ اس کو جوڑے ڈال لیں کیونکہ یہ دس ساف بھی نیچے ہوئی ہے اور ایک بار جونسہ انڈے بھی اس نے دیا ہے نیچے اور کسی کے پاس بھی گئی تو یہ کٹی جائے گی ٹھیک ہے اس نے کینچی پھیر کے اپنے پاس اس کو جوڑے ڈال لینا میں آنکھ دکھاتا ہوں آپ کو کیونکہ میرا پاس نر پڑے میں ہے کافی زیادہ تو ان نروں کے ساتھ یہ چل جائے گی یہ آنکھ ہے اس کی یہ جس کے پاس بھی گئی اس نے جوڑے ڈال لینا تو اس سے بہتر ہے کہ پھر خود ہی جوڑے ڈال لیتے ہیں کیونکہ یہ نیچے دس ساف ہوئی ہے اور کل جس طرح یہ تلکی ہے اس کی ہمت ہے کہ یہ واپس آئی ہے اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کن پروں پر اڑی تھی اور کن پروں پر یہ واپس آئی ہے یہ مادی کی آنکھ ہے یہ دیکھیں جی یہ ان پروں پر اڑی تھی اور ایک سائیڈ اس کی ہلکی سے ڈھیلی ہوئی ہے کیونکہ یہ پر بندے ہوئے تھے اس کی اس طرح اور بلکل ہلکی سے ڈھیلی ہوئی ہے باقی دوسری سائیڈ جونسی اس کی پوری بندی ہوئی ہے ٹائٹ کر کے یہ دیکھیں دوسری سائیڈ اس کی یہ ہے تو بہتر ہے کہ اس کو نہ پھر نیچے جوڑے ڈالتے ہیں میں نر دیکھتا ہوں نر جونسی ہے میرے پڑے میں کافی یہ دیکھیں جی ایک نر تو یہ ہے اس کی بھی ماشاءاللہ سے آنکھ کا شوک کریں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ دوسرا نر یہ ہے نر کافی زیادہ بڑے ہوئے ہیں اور مادیاں جونسی ہیں نا مادیاں شوڑ ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی بھی آنکھ کا شوک کریں یہ ماشاءاللہ سے دس پر ساف ہو گئے ہیں پٹھے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اب یہ ایک اور نر ہوگا میرے خیال سے دیکھتا ہوں میں یہ دیکھیں جی ایک نر یہ ہے اور ماشاءاللہ سے ایک سے بڑھ کر ایک پیس ہے ماشاءاللہ لیکن جونسی ہیں مادیاں شوڑ ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی بھی آنکھ کا شوک کریں ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریں جو دوست چینل پر نہیں چینل کو سبسکرائب کریئے گا یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ آنکھ چیک کریں اس کی کیا لا جواب اور کیا شاندار آنکھ ہے ماشاءاللہ اور اس کا کبوتر کا جسم بہت بہت پرفیکٹ کشتی ہڈی ہے اور ماشاءاللہ سے بہت پرفیکٹ کشتی ہے ایک نر یہ ہو گیا یہ دیکھیں اب یہ مادی کون سے نر کے ساتھ لگانی چاہیے یہ ذرا آپ دوست بھائی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا پہلا دوسرا تیسرا ایک اور میں دیکھتا ہوں ایک اور ہوگا نر لیں جی ماشاءاللہ یہ چوتھا نر ہے آپ دوستو بھائیوں نے بتانا ہے کہ کون سے نر کے ساتھ یہ مادی لگانی چاہیے لیں جی ماشاءاللہ آنکھ کا شوک کریں کیسے سمجھدار ہے ماشاءاللہ اس کو بتائیں ہانگ دکھانی ہے وہ ہیلی نہیں رہا بالکل بھی تو یہ ماشاءاللہ سے جی چوتھا نر ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور اس کا جونسہ نا پرپلا مجھے بہت پسند ہے یہ کبوتر بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ نیکی کبوتر تو ساری اچھے ہیں الحمدللہ لیکن کٹیکریز ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ چار ماشاءاللہ سے نر ہیں اور کمیٹس بوکس میں ضرور بتائیے گا کہ کون سے نر کے ساتھ مادی کو لگائیں اب یہ روگ لیا ہے اب یہ انشاءاللہ جوڑے ہی لگائیں گے اب اس کو چھوڑنا نہیں ہے تو باقی یہ جوڑے چھوڑے ہیں ماشاءاللہ ایک اور میں نے جوڑا نیا لگایا ہے نیلوں کا اس کا بھی انشاءاللہ شوکر ہوتا ہے دوستوں کو اور جانگلی بچہ ماشاءاللہ سے بڑا ہو گیا ہے اور کچھ بچے جو ان سے اوپر چھوڑنے والے ہیں ایک بچہ یہ بیٹھا ہے سامنے ٹھیک ہے ایک بچہ یہ ہے یہ ماشاءاللہ سے ہمارے جانگلی جوڑے کا بچہ ہے لیے نہیں چھوڑنا اور کیا آنکھ بنائی ہے یار اس بچے نے ابھی اس کا دسمہ پر جو سا چوگے والا چھوٹا ہے بالکل لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا شاندار اس بچے نے آنکھ بنائی ہے یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو دوستوں کو جوڑوں کے نا دانے کا بھی ٹائم ہوا ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی بالکل چھوٹا سا بچہ آئی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت لا جواب بہت شاندار آنکھ بنائی ہے اس میں ابھی سے ہی اس کی جون سے نا آنکھ میں مضبوطی اور رنگ لال سرخ آنکھ ہے کنداری ماشاءاللہ یہ دیکھیں اور کچھ بچے پال رہے ہیں ماشاءاللہ پروازی دو بچے یہاں پر پال رہے ہیں ماشاءاللہ امام دین پٹھی ہے یہ اس کے بچے پال رہے ہیں اور یہ بھی چھوڑنے ہیں انشاءاللہ یہ چھوڑیں گے اور ایک کبوتر میرے پاس تقریباً دو سال سے پڑا ہوگا ہے دو سال سے پڑا ہوگا ہے سب سے پہلا ٹیٹی کبوتر میں وہ خرید کر لیا تھا اور اس کے ماشاءاللہ سے یہاں پر ایک پٹھی بیٹھی بھی ہے ہمارے گھر کی تین نمبر یہ بیٹھی بھی ہے تیسرے نمبر پہ ہی بیٹھی بھی ہے یہ دیکھیں یہ پٹھی بیٹھی بھی ہے ماشاءاللہ اور الحمدللہ الحمدللہ اس کبوتر کی بھی سنی گئی اور ہماری بھی سنی گئی کیونکہ اس کبوتر کے ساتھ جب بھی میں نے مادی لگائی ہے یا تو بچے مر گئے ہیں یا مادی مر گئی ہے یا انڈوں میں ڈیٹن شیل ہو گیا ہے بچے یعنی تو انڈوں میں مر گئے ہیں کوئی نہ کوئی ٹریجیڈی ہوتی رہتی تھی تو اب الحمدللہ یہ دیکھیں انڈا دے تو دیا مادی نے اب اللہ با خیر کریں خیر کریں اس کبوتر کے بچے نکلائیں ماشاءاللہ سے بہت بہت ڈاک والیٹی کا ٹیڈی کبوتر ہے یہاں کہیں پھیر رہا ہو گیا اس کا بھی انشاءاللہ شوق کرمائیں گے آنے والی ویڈیوز میں تو باقی اب یہاں پر دانہ پانی کر کے انشاءاللہ چلتے ہیں جی اوپر اوپر کا ایک ویو دکھاتے ہیں اپنے دوستوں کو ویڈیو کچھ لائک کمنٹ شیئر ضرور کریئے گا یہ دیکھیں یہ ہمارا یہ شیشنا کے ایک اور پال کے ماشاءاللہ سے باہر آیا ہے زاخ مادی کا بچہ یہ پاپا کو مادی گفٹ آئی تھی یہ ماشاءاللہ سے اس کا بچہ ہے نیلا کبوتر میں نے لگایا گھر کا اس کے ساتھ اور یہ ماشاءاللہ سے بچہ پالا ہے ماشاءاللہ دوستوں یہ ویو اپنی چھت کا اور یہاں پر تھی پہلے ہماری ٹینکی ٹینکی اتر کے نیچے چلے گی ہے ماشاءاللہ سے چھت دیکھیں کھلے ڈولی ہوگی ہے چھت پر تھوڑا سا گاند وغیرہ رہ گیا ہے کیونکہ وہ ٹینکی جو ٹینکی میں سے جو نکلا تھا یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یار زنگال وغیرہ یہ بہت گندہ سا ہے عجیب سا میں اندر گیا ہوں کبوتر نکال لیں اور یہ انہوں نے یہاں پر دانے پر حملہ بول دی ہے یہ ماشاءاللہ سے یہ ہمارا چھوٹو بچہ ہے جی یہ ماشاءاللہ سے جی بہت اچھی پرواز کا مالک ہے اور بڑا مزہ دیتا ہے یہ تو انشاءاللہ یہ کبوتر شو بوتر جو ان سے نکال رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ اگر کبوتر بن گئے تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی شغل ملا بھی انشاءاللہ ہوگا یہ سلیم صاحب اللہ دوسرا کبوتر ہے یہ جونسہ جالی کے اس سائٹ پہ آگے بیٹھ گیا بھی یہ اڑ گیا تھا اور گڑا مارا ہے اس نے گڑا مار کے جا کے سامنے شھت پہ گر گیا تھا کیونکہ کبوتر یہ دس سافر ہوئے ہیں اندر ہی جال کے اندر تو اس وجہ سے تھوڑا تھا نا بیلنس آؤٹ ہے ان کا یہ جیسے جیسے اڑیں گے اور پرفیکٹ ہوں گے اپنا آنا جانا جونسہ پرفیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ سارے معاملات ہوکی ہو جائیں گے باقی یہ بچہ بھی کال اڑ گیا تھا اس زیری مادی کے ساتھ یہ جونسہ اس نے بہت اکلیں دکھائی ہیں ماشاءاللہ اور یہ جونسہ ہے یہ بچہ اور اس نے جونسہ چھت نہیں چھوڑی یہ ماشاءاللہ اڑتا بھی رہا ہے اور چھت بھی نہیں چھوڑی اور بیٹھا بھی چھت پہ ہی ہے اور مزے کی بات ہے بیٹھا بھی تیہ کے اندر ہے آگے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ چپٹی میں بیٹھا ہے تیہ میں بیٹھا ہے آگے یہ بچہ بہت اچھا بچہ اور یہ بھی پاپا کو گفٹ آیا تھا بچہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر کریے گا انشاءاللہ جی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ